موسیقی ستر سالہ تاریخ کی اوپر نظر دورائیں اور سپیسپکلی اگر ہزارہ کی بات کریں اور ہزارہ میں سیاسی جو اختیارات رہے سیاسی جو خاندان رہے اس کے علاوہ جو سیاسی قدریں ہمارے سامنے آئی اور سیاست ہمارے سامنے آئی ان کا اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت سارے سے بڑے نام آج بھی ہزارہ کے اندر موجود ہیں کہ جن کی سیاسی زندگی ان کے سیاسی خاندان اور آج بھی انہی کی جو نسلے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کومی اور صوبائی اس اسیمبلیوں کے اندر موجود ہیں میں سیاسی اس دور کے اوپر اس لیے نظر دور آ رہا ہوں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہزارہ کے اندر اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا کہا جاتا ہے آج بھی یہ ٹیگ لائن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہزارہ اس کا گڑ ہے اور ان کے بہت سارے ایسے لوگ پارٹی سے جو آج بھی ہیں سامنے ان سے ماری جب بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں جی گڑ تھا ہے اور رہے گا ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریکی انصاف کا میدان میں آنا اور اس کے بعد وہی خاندان کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کی طرف آئے لیکن اس ایسے گڑ کا ایسی سیاسی جو ایک سفر ایک لمبا سفر ہے اس کا کوئی خاطر خواہ ہزارہ کو فائدہ نہ ہو سکا حالا کہ کتنا زرخیز ہمارا علاقہ ہے کتنا فرٹائل ہے اس کے علاوہ ڈیمز ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم وہ ترقی یا وہ مقام ہزارہ حاصل نہیں کر سکا اتنی محرومیاں آج بھی ہزارہ کو کیوں جو ہے وہ مل نہیں ہیں کہ ہم اگر اقتدار کی بات کریں سیاسی جماعتوں کی بات کریں اور ان کا اپنی جماعتوں میں مین کانٹریبیوشن اور ان کا ایک جو لیول اور سٹنڈرڈ رہا ان کی پارٹی کے سربراہان چئر پرسنز کے ساتھ ان کی جو ایک بانڈنگ رہی وہ اتنی کلوز تھی ہزارہ کے جیو نام آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں لیکن خاطر خواہ ہزارہ کو وہ انفرسٹرکچر نہ دے سکے کہ جس کے ہم حقدار تھے یا ہم امید رکھ سکتے تھے کہ یہ لوگ ہزارہ کی تقدی بدل کے رکھ دیں گے لیکن ایسا نہ ہوا ان کی بہت ساری وجوات ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں آج کی مہمان شخصیت کی طرف بڑھنے سے پہلے یقیناً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے دور میں بہت سے جو ایسی کام تھے وہ تو ہم ساتھ ساتھ اس کو کاؤنٹ کریں گے لیکن نو تحصیلیں جو ہیں ان کا عمل میں لانا اس کے بعد دو دسٹرکس اور دیگر جو چیزیں ہیں ایڈوائزر ٹو کے پی کے بھی رہے سابق ایم پی اے بھی رہے پورے ریجن کے پاکستان تلحیق انصاف کے پریزیڈنٹ بھی رہے اور اس کے علاوہ ان کی جو کانٹریبیشنز ہیں وہ ہم جانتے ہیں اور آپ سے بھی شیئر کریں گے ملاقات کرواتے ہیں جناب میں ان کی طبیعت کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو انتہائی کھلے دل کے مالک ہیں کھلی بات کرتے ہیں اور پہلے بھی انٹریکشن رہا آج آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں جناب زرگلو خان صاحب اسلام علیکم جن تینکو سر طہر محمود صاحب آپ کا اور آپ کے نیٹورک کا بہت شکریہ بہت مزہ ہے کہ آپ نے اتنا بھی ترین سیٹ اپ ادھر قائم کیے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بلکل ہی آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ان کا ہم آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ جیسی شخصیات کا یہاں پہ آنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی شخصیات کو سامنے لائے جائے بلائے جائے کہ عوام کی جن تک رسائی نہ ہو دسترس نہ ہو آپ کی مصروفیات آپ کی کمیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں بہت سارے ان کے سوالات ہیں کہ وہ ان کا جواب ان کو ملتے ہیں ہم ایک گھنٹے کے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں آپ سے بلچیں وہ جانیں کہ جس طرح میں نے پروگرام کے بگننگ میں ذکر کیا کہ جو پولٹیکل فگرز آج بھی اگر میں نام لوں جناب عماناللہ خان جدون صاحب کا نام لوں سردار مہتاب بواسی صاحب کا نام لوں مانسیرہ کی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں تو ہزارہ آج بھی محرومیوں کا شکار ہے اس کی وجوات کیا ہیں کیوں نہیں دے سکے وہ انفرسٹرکچر جو ڈیزور کرت سر اس طرح ہے کہ پہلے تو اب تقریریں کرنا یا باتیں کرنا وہ تو سب کرتے ہیں سیاسی اصل یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ جائیں تو انہیں دیکھیں کہ جب اقتدار میں آئیں تو پہلے جو انہوں نے باتی کی تھی آیا ان پر وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ایٹی فائی اپنے کالا ڈاکا نام تھا تورہر ایٹی فائی سے پہلے اس کا نام تک نہیں تھا کالا ڈاکا نام ایٹی فائی کے بعد میرے بھائی نے رکھا پانچ سو چار گاؤں تھے اور ہر گاؤں کا نام ہوتا تھا کہ فلانا فلانا یہ تو بھائی چونکہ ایڈورڈس کالج کا سٹوڈنٹ تھا تو پہلی دفعہ اس نے الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے آپ یقین کریں کہ میرا جو اپنا گاؤں ہے میرا مداخل جو میرا بھائی گاؤں ہیں وہاں پر جب میں چھوٹیوں میں دربند میں ہم پڑھتے تھے تو والد گاؤں جاتے تھے تو ادھر سرمائی گرمائی کا چکر ہوتا تھا دو ماہ کی چھوٹیوں دیتی تو ادھر ہم سکول جاتے تھے گاؤں جا کر وہ سکول جو تھا وہ لوگوں نے خود بنایا تھا اور اس میں جو ٹیچر پڑھاتے تھے وہ مسجد کے مولوی امام ہوا کرتے تھے اور اس کو لوگ کنٹریبیوشن سے پیسے دیتے تھے ایٹی فائب سے پہلے ہمارے گاؤں کو جو سب سے بڑا گاؤں ہیں کالا ڈاکہ میں اس میں کوئی ایک سکیم گورنمنٹ کی کوئی بتا دے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا ادھر روڑوں سکولوں پانی کی سکیموں بجلیوں کچھ بھی نہیں تھا اور نوگو ایریا تھا اگرچہ کہ وہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا اس کے ممبر بھی آ رہے تھے آج تک کوئی دس لوگ ہیں جو ایم اے نے رہے چکے ہیں جس میں نے عبزادہ صلی اللہ علیہ دین پانچ دفعہ رہے چکے ہیں اور ایم پی اے بھی کالا ڈاکہ کے دو دو اور باہر کے بھی رہے چکے ہیں اس طرح تھا محمد خان ترند کا تھا ایم پی اے کالا ڈاکہ سے بنا عبد الرحمان خان جو مطمیم تھا وہ جنگل کا ٹھیک دار تھا دو دفعہ وہ ایم پی اے بنا محمد علی شاہ سلطان شاہ کا جو والد تھا وہ ستھانے کا تھا وہ بھی ادھر کا ایم پی اے بنا اب لائک محمد ہے وہ بھی بنا یعنی اپنا اے میں نے ان کا آج تک نہیں بنا اور ایم پی اے بھی باہر کے رہے ہیں ٹھیک تو ایٹی فائف سے پہلے کوئی نہیں تھا ابھی میں چیلنج کرتا ہوں ابھی کہ جب میرا بھائی ایم پی اے بنا پھر میں بھی بنا میرا مداخل کا یونین کونسل لے لیں آپ اور اس کو کمپیر کریں اگی یونین کونسل کے ساتھ جو اٹھارہ سو ستاون میں ادھر سکول بنائے یا بفے کے ساتھ آپ کمپیر کریں جو آئی سکول اٹھارہ سو ستاون میں یا بفہ ٹاؤن کمیٹی تھی یا دربند ٹاؤنشپ سے کریں جو وابڈا نے ٹاؤن بنایا ہے اس کے ساتھ آپ کمپیر کریں تو میرا مداخل میں ایسی کوئی چیز نہیں رہتی ہے جو گورنمنٹ کے کرنے کی اور اس کے باوجود یہ تو ہمارا ماضی تھا کہ ادھر سے سٹارٹ لیا تو وہ تور غار کو دوسروں کے برابر لانا بڑا مشکل تھا اب جب میں بنا تھوڑے عرصے کے لیے کوئی ڈیڈ سوہ سال کے لیے میں ایڈوائزر ٹو سی ایم بنے تو آزارے کے لیے میری کیا خدمات اس کے باوجود کی چونکہ کالاڈاکہ سے میرا تعلق تھا میرا بھائی ایم پی ای تھا تو ایک تو چھے عرب کا پیکج کالاڈاکہ کے لیے میں نے اور میرے بھائی نے منظور کیا پچھلے دور میں اور ایک ایسا ڈیم ہم نے برندو ڈیم جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے پاکستان میں تو اے بھی نہیں چھے سات عرب روپے اس پر خرچ آئے گا سات میگا وارٹ اس سے بجلی بنے گی اور وہ بجلی مفت تقسیم ہوگی پوری تورغر میں اور تورغر کی بجلی کی ڈیمانڈ کیا ہے ڈیڈ میگا وارٹ اور باقی بھی ان کے یعنی تاکہ ان کے لیے کوئی فیکٹرییاں یا ایسی چیزیں بنیں کہ ان کا روزگار بھی ہو جو کہ ٹینڈر کنسلٹنسی ٹینڈر اس کے ہو چکے ہیں باقی ٹینڈر ہونے والے ہیں یہ کیا اور آزارے کے لیے کیا کیا اربن باشا جو کی گلگت کے ساتھ لگتا ہے ادھر تحصیل بنائی اور لورا جو اسلام آباد مری کے ساتھ لگتا ہے ادھر بھی تحصیل بنائی خانپور بھی بنایا شہروان بھی بنایا یہ نہیں کیا اکیلے میں نے اب اگر اربن باشا تحصیل میں نے بنائی تو وہاں کے ستار ایم پی اے نے مجھے کہا ہوگا اگر لور کوستان زلہ میں نے بنائے تو عبدالخق نے کہا ہوگا اگر کولے پالس میں نے زلہ بنائے تو مولانا اسمت اللہ اور مفتی عبد الرحمان ایم پی اے نے کہا ہوگا اس طرح یوسف عیوب لوگوں نے خانپور کے لیے سردار ادریس نے لورا کے لیے کلندر لوڈی نے شہروان کے لیے عجیب رار جو تھا وہ دربن کے لیے اور زرین گل خان جو میرے بھائیں انہوں نے دوڑ میرا کے لیے لیکن آگے پشاور میں یہ جنگ میں لڑتا تھا چونکہ پشاور سے اٹکپار سے اپنے لیے علاقے کے لیے مفاد لینا یہ بڑا مشکل ہے اب بدقسمت ہی ہماری یہ رہی کہ ہم جو بھی لیڈر بیچتے ہیں تو وہ اپنے وزارتوں کے چکر میں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو ایک معاہدہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چلیں آپ نے بڑی چیزوں کے نام بڑے نام لے لیے میں تھوڑا سا بنیادی ضروریات کی طرف آتا ہوں آپ کے علاقے کی طرف سپیسیفکلی آتا ہوں آپ نے سکول کی بات کی کہ لوگوں نے چندہ دے کر مطلب وہ امارت کھڑی کی مطلب اب جس اکیسویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ آپ نے بلا مقابلہ آپ نے کامیابی حاصل کی آپ کی کامیابی میں شامل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس سے وہ خوف و حراس کا وہ پردہ نہیں پیچھے کر سکے جو ایک عام آدمی کے ذہن میں ہے کہ کالا ڈھاکہ تورگر جو ہے وہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ یہ ہے وہ ہے حالانکہ اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کا جو ٹورزم فیسلیٹیٹ اگر کیا جائے وہاں پہ وہ خوف و حراس کو اگر دور کیا جائے تو میرے خیال سے وہ علاقہ بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن اس خوف و حراس کو کیوں نہیں ختم کیا گیا یہ ایکزیکٹلی آپ نے صحیح question کیا یہ خوف و حراس جو ہے یہ ادھر بنا ہوا ہے اگر آپ کالا ڈھاکہ تو آپ لوگوں نے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے یہ اس کو اگر ختم کرنے کے لیے دیکھو پہلے یو ایس ایٹ پروگرام کالا ڈھاکہ میں کوئی اب باہر قادمی بھی نہیں جا سکتا تھا نو گو ایریہ تھا ہم نے جب یو ایس ایٹ انیس سو ایٹی سکس میں میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہم یو ایس ایٹ کے امریکن کو لے کر گئے جو کہ ناممکن کام تھا اور اس طرح فرنچ کو اور دوسرے لوگوں کو لے کر گئے کالا ڈھاکہ میں تو بالکل خوف نہیں ہے اب آپ کسی بھی ڈی پی او سے پتہ کر لیں راجہ سبور سے میں نے پتہ کیا کہ آپ کالا ڈھاکہ میں ڈی پی او کیس اس نے کہا بائی گارڈ ایسا پورامن علاقہ کہیں ہیں اس کو پرموٹ کیوں نہیں کیا یہ خوف ایراز کیوں بنا یہ خوف ایراز اس لیے بنا کہ اگزیکٹلی جو ادھر کے لیڈران تھے انہوں نے کالا ڈھاکہ کے بارے یہ آزم سواتی ابھی زندہ ہے اگر میرا انٹرویو سن رہا ہے یہ ڈسٹک نازم بنا منصہرے کا پہلے اس نے قراردات پیش کی کالا ڈھاکہ مفروروں کی اماجگاں اس کو ختم کیا جائیں اور پیرا ملیٹری فورس جدوہ بھیجیں کہ ایکشن لیا جائیں جب وہ گئی ادھر تو کچھ بھی نہیں تھا انیس سو پھر جب میں دو آزار دو میں ام پی اے بنا آزاد اسیت سے تو اگر وہ پیرا ملیٹری فورس جو گئی تھی اور رہتا تو ادھر سے تو وزیرستان بن جاتا سواد بن لوگ مر جاتے تھے تو بجائے کہ میں صوبے میں وزارت لیتا اکرم درانی کی حکومت میں میں نے مشرف کا ساتھ اس لیے دیا کہ یہ پیرا ملیٹری فورس ادھر سے اٹ جائیں اور کوئی تشدد نہ ہو لوگا سپیسپکلی جو ہے وہ مجھے زرگل خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے ٹوریزم کے پروہ کے لیے کیا اقدامات کی اپنے علاقے کی میں سر اس طرح تھا ٹوریزم میں اب مچے سر جو ہے جی ہے بلکہ زبردست آپ کے میں اور عمران خان بھائی ہیلی گیب یہ اوپر سے دیکھا بھی ہے اب دہ پرابلم کیا ہے کہ مشترکہ زمین ہے ٹھیک ہے یعنی بندوبست نہیں تو ادھر یہ مسئلے آ جاتے ہیں اس طرح کے اب کالر ڈاکا کی ترقی میں رکاوٹ ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کو بھی شاید پتا نہ ہو جو رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ ویس سسٹم ہے تقسیم کا سسٹم ہے یعنی ہر بیس سال بعد گھر بھی تبدیل ہونا زمینے بھی تبدیل ہونا اب جب آپ گھر بناتے ہیں اپن آباد میں بیس سال بعد آپ تبدیل کر دیں تو آپ تو ایکسپینسیو گھر نہیں بنائیں گے مساوات سسٹم ہے جو شیخ ملی بابا نے ایک قانونی یوسف زیو میں کیا تھا اب وہ سسٹم جو ہے وہ چار قبائل میں ختم ہو چکا ہے مداخل ٹرائب جو ہماری ٹرائب سٹل ادھر اگزیسٹ کرتا ہے لہذا ہمارا مکان جو ہے مداخل میں وہ بھی کچھ ہے سب کے کچھیں تو جب آپ لوگ جاتے ہیں کہ کچھ مکان ہے یار ترقی اور زمینے اس طرح شڑ پڑی ہیں پودے نہیں لگا رہے ہیں تو ہر بھی سال بات چینج کے لیے کون ترقی کرتا ہے مساوات ہے کہ ہم سب ایکول ہیں لیکن ترقی میں وہ سسٹم رکاوٹ ہے مداخل کی آپ نے بات کی آپ کا اپنا علاقہ ہے آپ نے ترقیاتی کام روڈز کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ نے بلا کام کروایا تو کیا جو جدبہ ہے وہ آپ کا علاقہ نہیں تھا بلکل ہے تو اس کو کیوں محروم رکھا آپ نے اس کے اوپر روڈز کے اوپر کام کیوں نہیں ہو جدبہ کے لیے میں آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو کیوں محروم رکھا محروم تو نہیں تھا انیس سو پچاسی میں ممبرم بنے ٹھیک ہے تو پچاسی سے پہلے بھی تو کوئی ہوگا نا ٹھیک ہے کوئی روڈ نہیں تھا جدبہ کو ٹھیک ہے یہ پچاسی کے بعد شروع ہوا تو روم واز ناٹ بلٹ ان ایڈے کتنے روڈ یعنی دربند سے لے کر وہ جدبہ اور تھاکورٹ تک گیا ہے کچھا روڈ ایف ڈیوڈیو نے بنایا پھر اس کو پکا کیا گیا پھر اس طرح کوئی ایک سکول نہیں تھا ابھی ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو تک پریمری سکول ہیں اسی طریقے سے میڈل سکول لڑکیوں کے لڑکوں کے ہائی سکول بی ایچ یو لڑکیوں کا ہائی سکول کیوں نہیں ہے آپ کے لئے ہے ابھی تو ابھی تو کی ہے لڑکیوں کا تو ہے اس ہائی سکول بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں ڈگری کالج کیوں نہیں ڈگری کالج اس دفعہ منظور کیا تھا اب چونکہ ایم پی آئے چکے وہ سواب چلا گئے ڈگری کالج بھی آپ کا اپٹ آباد میں اگری کلچر سنٹر ہے پورے ہزارے کا ادھر ہے اسی طرح کا اگری کلچر سنٹر میں نے اور میرے بھائی نے منظور کر آیا پھر ڈگری کالج کی بات کرو کیوں اس میں تاخیر کیوں ہوئی ان لوگوں کو کیوں محروم رکھا گیا اچھی تعلیم سے اب وہ تو ایڈی پی میں منظور ہو گیا اب چونکہ یہ گورنمنٹ چونکہ لیک محمد آئے تو وہ چلا گیا اس طرح اگری کلچر سنٹر چلا گیا وہ چلا گیا باقی وائل لائف کا ڈبین ہم نے منظور کیا تو وہ چلا گیا تو اب ہم کیا کریں جب ان کے کوئی آواز اٹھانے والے ہی کوئی نہیں ہیں ادھر آپ کا اپٹ آباد ہے اتنے کتنے ایم پی آئے میں نے ہوتے آواز اٹھانے والے ہیں آپ کا جو ایک بانڈنگ ہے خان صاحب سے سی ایم صاحب سے آپ تو مطلب ایڈوکیشن کیلئے تو لڑ سکتے تھے نا کہ مجھے میرے ٹینئور میں یہاں پہ یہ تعلیم کے لیے یہ سسٹم چاہیے تو آپ لوگوں نے تو ایفرٹ اس طرح نہیں کی کہ جس طرح کرنی چاہیے نا 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 بالکل کیے اس وقت چونکہ میرا بھائی جو ایم پی اے بنتا تھا نا اپوزیشن میں تھا تو ظاہر ہے جب صوبہ میں آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب میں بنا ایم پی اے تو میں تو آزاد تھا اگر سردار ادریس وزیر بن سکتا تھا تو میں بھی بن سکتا تھا لیکن میری بدقسمت ہی یہ تھی کہ اگر میں صوبہ وزیر بنتا تو شاید میں ترقی دے دیتا لیکن ادھر چونکہ پیرا ملیٹری فورسز جدبا میں تھی اور میں اگر مرکز سے جاتا تو ادھر ایکشن ہوتا اپریشن ہوتا اور اپریشن ہوتا بے گناہ لوگ مرتے تو مجھے یہ بہتر سمجھا میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا آپ کے کافی مدہا ہیں آپ کے چانے والوں کے کافی آپ کی محبت میں پیغامات بھی آ رہے ہیں کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں وہ بھی شامل کروں گا لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے تین چار جو میں نے وزٹس کیے طور غر کے آئی سلیوٹ ٹو ہزارہ پولیس پولیس ڈپارٹمنٹ ٹیچرز کے حوالے سے بات کریں ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کریں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ورکنگ اس طرح کر رہا ہو جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ ریگولر بیسس پہ وہاں کام کر رہی ہے کیا وجہات ہے کیوں وہاں کے لوگوں کو علاج کی سہولیات نہیں چاہیے وہاں کے لوگوں کو ایڈوکیشن نہیں چاہیے چاہے ہم پرائمری کی بات کریں ٹیچرز وہاں نہیں جاتے ڈاکٹرز وہاں نہیں جاتے مزید ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر بند پڑے ہیں یہ جہاں تک ٹیچر کا مسئلہ ہے ٹیچر تو تقریبا سکول میں کام کرتے ہیں پچھلے دور میں کر رہے تھے تو ابھی تو اس سے زیادہ اپگریڈیشن ہوئی ہوگی جہاں تک ہسپیٹل کا مسئلہ ہے تو جو ڈسٹک ایٹ پوارٹر ہسپیٹل تھا یہ شاہرام خان ابھی چونکہ میٹسٹر تو نہیں ہے پچھلے ٹینے اور میں اس نے منظور کیا تھا زرینگل خان کے کہنے پر منظور کیا تھا اب مسئلہ وہ کیا ہو گیا ہے کہ اب ایم پی اے جو چھے عرب کا ہمارا ابھی یہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ ابھی بھی جو افتتہ ہو رہے ہیں اس میں ایک آنا فنڈ سٹنگ ایم پی اے نہیں لائے یہ سب سارا پرانے اور وہ جو ڈی ایچ کئو اسپیٹل کا فنڈ ہیں یہ فنڈ نہیں لاسکتے کیونکہ منظوری تو وہ بھی ہے لیکن اس کے لئے میکسیمم فنڈ لانا ہے جو وہ نہیں لاسکتے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے چونکہ اس کے آواز ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں جس کی بات کر رہے ہیں لائک صاحب کی ہم کھل کے بات کرتے ہیں آپ کی نا مطلب ہار کی وجہ کیا بنی میری ہار کی وجہ یہ کہ ایک دوسرے ڈسٹرک سے آ کے ڈسٹرک مانسیرہ اگی سے تعلق رکھنے والا بندہ آپ کے علاقے میں آ کے ایم پی اے بن جاتا ہے کیا وجہ کہتے ہیں یہ وجہ تھی وہ تین باتیں تھی ایک تو جب کیونکہ میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا اور خان کا یہ کہنا تھا کہ زرگل آپ نے ٹیم کے لئے کھیلنا ہے جو ٹیم ملک کے لئے کھیلتی ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے اپنے لئے سنچری نہیں بنانی تو میں ٹیم کے لئے کھیلنا غازی سے لے کر کوشتان تک تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور یہ آپ جس طرح بتائے یہ نون کا گڑھ تھا ادھر پی ٹی آئی کی سیٹیں لیننی آپ کے نزدیک گڑھ تھا وہ تو کہہ رہے ہیں آج بھی ہے تو میں نے اپنے لئے گیم میں نہیں کھیلا میں تو اپنے لئے وارٹ مانگنے بھی نہیں کیا ہوں میں نہیں کیا ہوں چونکہ میں کبھی غازی میں کبھی کدر کبھی یہ پی ٹی آئی کے جگڑے وہ کر رہا تھا دوسری بات تورغھر یا کالا ڈاکا جو ہے وہ ڈسٹک بنایا ہے عوامی نشنل پارٹی نے اور عوامی نشنل پارٹی تورغھر میں پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر ادھر جے ایو آئی ہے اور تیسرے نمبر پر گل برادرانے چوتہ کوئی بھی نہیں ہے لیک محمد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو جتانے والا عوامی نشنل پارٹی کا ٹکٹ ہے ایک اس نے وہ لیا دوسری ہماری جو پی ٹی آئی تھی تورغھر میں وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جو ڈسٹک ناظم رہ چکا ہے وہ جو ڈسٹک کونسل کا ممبر رہ چکے تھے اب بھی وہ ہیں جو صدر ہیں اور ڈیپٹی جرنل سیکٹری ہیں ان کو آپ قسم دے دیں انہوں نے قومی کا ووٹ بھی مجھے نہیں دیا اور صوبے کا ووٹ بھی پی ٹی آئی کو نہیں دیا جب وہ بھی این پی کے ساتھ تھے تیسرا تیسری بات یہ تھی کہ ان کا جنگلات کا مسئلہ تھا جنگلات تو لیک محمد نے کھل کر کہا ہے ابھی بھی کہتے کہ یہ جنگلات جو ہیں یہ عمران خان کے والد کے نہیں ہیں میں نے بھی جو کچھ کمائے وہ کہتے ہیں میں نے جنگلات سے کمائے تو آپ لوگ جنگل کاٹیں گے تو اب لوگوں کے روزگار کی ہم تو جنگل کاٹنے نہیں دے رہے چونکہ یہ ہم نے تو خان کی پالیسی کو فالو کرنا تھا اچھا آپ پہ ایک الزام بھی رہا کہ عمرین سواتی صاحبہ کا جو ٹکٹ ہے وہ آپ کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ اب اس کا یہ تو ویسے الزام ہے یہ بالکل الزام ہے عمرین سواتی کو ٹکٹ میں نے دیا تھا اور کیوں دیا تھا کہ ایک فی میل کو ٹکٹ دینا ہے کہ انہیں تیرہ کی ایک سیٹ خالی ہے اس سے دینا ہے میں عمرین سواتی کو میں جاتے ہوئے بفا کے مقام پر عمرین سواتی کو لوگوں کے سامنے ٹکٹ دیا اور میں عمرین سواتی کو اور میں عمرین سواتی کو روان ہو گئے کیونکہ باقی ٹکٹ میں نے عمرین سواتی نے پہنچا واپس کس نے لیا کیوں اب میرا موبائل بند ہو گیا وہ عظم سواتی نے لیا وہ ریکارٹ پر سارا مو جودہ کہ جب میں واپس آیا تو وہ ٹکٹ واپس آیا تو اس کا نخطان تو اورالپاکستان طریقہ انصاف کو اٹھانا پڑ تو تاریخ انصاف کو اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلے تو میں پارلیمانی بورٹ کا ممبر نہیں تھا سات آزم سواتی بھی تھا وہ اس نے آزم سواتی نے واپس کیا جب میں آیا تو وہ کلوزنگ آپ کے نزدیک جو زائدہ سبیل صاحبہ تھی مطلب وہ ڈیزارف کرتی تھی کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے بات یہ نہیں تھی کہ وہ ڈیزارف کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی ایم پی اے کو آپ نے ٹکٹ جاری کرنے تو میں نے کہا کہ چار ریجن ہیں ہمارے سب سے بڑا ریجن پہ شاور کا ہے پھر سوات کا ہے پھر ڈی آئی خان کا یہ تو چھوٹا ریجن ہے تو ایک ایک عورتیں وہ بھی کرتے ہیں تو اتنا بڑا مطلب آپ نے انیلیسس کیے آپ ایک سیاسی ماشاءاللہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں وہاں پہ شہزادہ گستاشر صاحب جیسے ایک بڑی شخصیت کو نگلیٹ کر کے اب سنے نہ کیا ہوا کہ پھر داخلے بند ہو چکے تھے جب داخلے بند ہو چکے تھے تو خان نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ چار ٹکٹ جاری نہیں کریں گے آزارے میں تو بلہ نشان نہیں ملے گا تو میں نے جب شاہ فرمان گورنر ہے بھی فون کیا بند علی امین بوفاقی وزیر فون بند محمود خان وزیراعال ہے فون بند کوئی رابطہ میں نے خان سے پھر کہا کہ بھئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو خان نے مجھے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ یہ ٹکٹ جاری کرنے اور اب بلہ نشان نہیں ملے گا تو مجبوری کی تحت نہ صرف شہزادہ گستان صاحب بھرے تائر اقبال کا ٹکٹ بھی سائمہ خالد کو دیا گیا اور ماریا فاطمہ کو ہم نے بالاکوٹ کی سیٹ کو دیا گیا اور دوسری کو ہم نے قوستان سے جنہوں نے داخلے آل رڈی کیے تھے نئے داخلے نہیں ہو رہے تھے تو مجبوراً زائدہ سبیل کے کاغذ اور امرین سواتی کے کاغذ پی کے چونتیس پر جمع تھے گستان صاحب والی سیٹ پر تو امرین سواتی سے بھی آپ پوچھ لیں اس کو کہا گیا کہ اگر آپ کنٹسٹ کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا نہیں میں انہیں پر کروں گا انہیں پر میں ایک الیکشن کنٹسٹ کروں گی تو میں نے زائدہ کو دے دیا چلے ٹھیک ہے تھوڑا سا لوگوں کے سوال بھی شامل کرتے ہیں اس میں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں آزم سواتی صاحب کا ذکر ہم ہزارہ کی بات ہو اور سپیشلی پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو تو آزم سواتی صاحب کے حوالے سے بات ہے کہ وہ بھی کوئی ایک ہزارہ یونیورسٹی کے ہم بات کرتے ہیں وہ ان کرتے ہیں کہ ان کی ایفرٹس اور ان کی کوششوں سے ہمیں ملی لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ میگا پروجیکٹ ہمارے ہزارہ کو اور بالخصوص مانسیرہ اور اس علاقے کو نہیں دے سکے میں آپ کو یہ بتاؤں جہاں تک ہزارہ یونیورسٹی کا تعلق ہے نا ایک تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں چاہے جو کچھ ہزارہ یونیورسٹی یا ملک میں باقی یونیورسٹی یہ جب مشرف آیا تو ڈاکٹر عطا و رحمان نے ہائر ایڈوکیشن کو بڑی بگ فنڈنگ ہوئی اور یہ سارے اس صورت میں ہوئی ہیں اس میں نہ آزم سواتی کا رول ہے نہ کسی کا رول ہے وہ ڈسٹرک ناظم تھا تو مانسیرہ میں بن گئی تو باقی جو بنی ہے کیا وہ بھی اس نے بنائی ہے چلے چلے ٹھیک ہے بڑا سٹریٹ اور جنون آنسر ہے ان کا یہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ گیت گاتے ہیں اور یہ جنون سٹانس میں اس لیے لینا چاہ رہا تھا کہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اور پردے کے سامنے کچھ اور ہے ہمیں اسی طرح پچھلے ستر سالوں سے ہماری آنکوں میں دھول جھونکی جاری ہے پاعت خان جاننا چاہ رہے ہیں آپ ہزارہ ریجن کے پریزیڈنٹ تھے آپ کے پارٹی نے کہا تھا کہ ہم اپنے ایم این اے اور ایم پی ایز کے کارکردگی دیکھی جائے گی آپ کے ہزارہ کے ممبرز کا ہریپور کو چھوڑ کے کیا کارکردگی ہے اب وہ جہاں تک جب میں تھا ریجنل صدر اب تو میں نہیں ہوں نا اب میں تو کارکردگی جانجنے کا پیمانہ میرے پاس تو نہیں ہے جب میں تھا ریجنل پریزیڈنٹ تو اس وقت جو میں نے ٹکٹ دی ہے وہ میرٹ پر دی اور وہ جیتے بھی ہیں مجھ پر یہ الزام یہ پوچھے کہ میں نے ہم تین بھائیوں نے ٹکٹ لیے کیوں لیے کہ ہم نے یعنی مہوریسی سیاست کی یا گھر میں دیئے تو یہ میں آنے اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹکٹ خان صاحب یہ سن رہا ہے خان صاحب کی ریکویسٹ پر میں نے دو بھائیوں کو دیئے اگر وہ ٹکٹ نہیں لیتے تو وہ دونوں ایم پی اے ہوتے جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ تورغر میں تو پی ٹی آئی نہیں جو تھی وہ آزم سواتی کی تھی وہ اس کے بھائی کو اوٹ دیئے ہیں دوسرا کی کارکردگی تو جب میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا تو اس کے باوجود کہ منسیرہ میں ڈسٹک کونسل بھی نون کی تھی ایم پی اے اور میں نے بھی نون کے تھے پھر بھی جو کا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا ان کے لیے اور یہ بھی نہیں کہ پورے ہزارے کے لیے دو زلے اور نو تحصیلے بنائی تو یہ ہزارے کی لیے کیا کیونکہ ریجنل پریزیڈنٹ تھا اب بھی ریجنل پریزیڈنٹ ہے دو سینٹ کے ہماری سیٹیں خالی ہو گئی ہیں چلیں ایک من سیرت کے ہوئی ہے ٹھیک ہے ضرور خان صاحب ایک بریک کی طرف جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اوورال ہزارہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ساڑھے سات سال کا دور گزر چکا ہے اس کے اوپر آپ کے انیلیسز جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ساڑھے سالوں میں پورے کے پی کے اندر اس نے کیا کردگی کی اور کیا آپ کے سامنے آپ کے نزدیک وہ گراف میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کریے ایک بریک کی طرف جائیں گے آپ کے کومنٹس بھی کافی سرے جمع ہو چکے ہیں وہ بھی میں آج کی مہمان شخصیت سے پوچھوں گا ساڑھے 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 ہ وجہ براین فن texting وجول ساڑھے 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 אیس Syria انهالی اور زنگ زندنی بے دارے سادے و نعمر جس سے ساڑھے سضر محر car Soul تو کرت کرنے ل complic Öz ایک ایسای دوسوروں ایسا جانبPro ایسا تکیشن اللہ خیلات کی بیٹرینیم ہمارے آپ کی طرف ایک بیٹرینیم کمیداری تمام این ساتھ خلالات امید روڈیسی سیاری موم کسیت چیز مجید اور کسی بیٹرین ایسا دواری ایسا تکیشن اداشت کاریٰ تک روڈا کنید کنید خوبی ٹی دوسور کمیدرین موسیقی info.com.pk info at fu.com.pk Thanks for watching. kp میں ہمارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں ایسی طاقت تھی اور ہے جو کچھ بہت کچھ infrastructure کو بہتر بنانے کیلئے کر سکتے تھے لیکن آپ کی نظر میں پاکستان طریقہ انصاف ساڑھے سات سالوں میں kp میں کہاں کھڑا اب یہ تھا نا کہ جو سکول آپ نے کہا ہے نا کہ طور غر میں duty نہیں ہو رہی teacher نہیں تھے تو حقیقت تھی ساڑھے سات سال میں ہم نے یہ بھی کیا کہ وہ سکول آبات کیے کوئی اب غرازر نہیں ہو سکتے منیٹرک سسٹم لائیں باقی کئی سسٹم پر ور کیا میرا تعلق تو ازارے سے تھا آپ دیکھیں منگ یونیورسٹی جو ایشیا کی بڑی یونیورسٹی ہے واریپور میں تو پی ٹی آئی نے اس کو کیا کتنی دفعہ میں اور وزیر اعلیٰ ادھر آ چکے ہیں اس طرح ناران کا غان میں جو ٹوارسٹ روڈ تھے منڈی روڈ تھے یہ پی ٹی آئی حکومت نے کیا ٹوریزم کے سلسلے میں اس طرح سپٹ ویلی کے لیے جو کچھ ہم نے کیا میں اور خان صاحب خود کے باہلی اس طرح وہ کیا یہ دو زلے اور نو تحصیل آپ کو پتے ہیں ایک خرب سات ترب روپے خزانے میں اس پر یعنی خرچ ہوا ہے تو ایک تحصیل بننا یعنی تئیس میک میں جانے جب تئیس میک میں جائیں گے تو یونگ یود کو روزگار ملے گا اس طرح زلے میں پچی سے اٹھائی سمیک میں جانے تو یہ تو ہم نے ہزارے کے لیے کیا نا اس سے پہلے تو وزرائیالہ رہ چکے ہیں مجھے بتائیں نا کس نے کوئی ظلہ یا تحصیل بنائی ہو چار وزرائیالہ ہزارے کے رہ چکے ہیں درجنوں سے زیادہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں تو میں تو ایک سمپل وزیرعالہ کا کوارڈینیٹر تھا میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا اب بھی ریجنل پریزیڈنٹ ہے دو سینٹ کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں مانسہرہ کی ایک نون کی ہوئی ہے جرنل تریمزی کی کسی نون والے کو ٹکٹ نہیں دیا ایک پی ٹی آئی کی نوافزادہ صلی اللہ دین کی بین کی سیٹ خالی ہوئی کسی نے پی ٹی آئی کو نہیں دیا جب میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا تو تین ایم پی آئی اور ایک ایمینے یہ میرے آتھوں کے یہ ٹکٹ میں نے دلائی یہ جنگ میں اٹک پار والوں سے لڑ کر ان کو دلائیا جبکہ میرا ریجن تو سب سے چھوٹا تھا تو یہ نمائندگی تو میں نے دی اب ان نمائندوں نے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ تو اب ان کا کام ہے سینٹ کی آپ نے بات کی سینٹ کا مجھے بتائی کہ کیوں نکلٹ کیا گیا کیوں کوئی کیپیبلیٹی نہیں تھی ہمارے لوگوں کے اندر ہمارے سیاسی چیروں کے اندر کیا مطلب آپ کو نہیں لگتا یہ انتہائی نائنصافی کی گئی بہت نائنصافی کی گئی آپ کو آزارہ کی بات کرتے ہیں نا آزارہ تو بہت بڑا ساٹھ لاکھ سے زیادہ آبادی ہے میں آپ کے اس دفتر میں اس دفتر میں ایسی ایک شخصیت بتا دوں جو پاکستان میں سب سے قابل ہے یہ آویس جو آپ کے دفتر میں تو کیا یہ کیپیبل نہیں ہے تو آپ نے کیا اعتجاج ریکارڈ کروایا کوئی آواز اٹھائی اس کے اوپر آپ نے بات کی اس کے لئے باقیدہ ہم اعتجاج کریں گے آواز اٹھائیں گے اب ہزارہ کے ساتھ ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے کیونکہ کیا ہے ہم ہزارہ ہم جو آپ طور غر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے بارہ سو یعنی قریب مکانات یہ تربیلہ جیل میں ہیں ابھی تکہ میں وہ نہیں ملے پچھے کیوں نہیں سیلیکشن کیوں نہیں گئی وجہ بتائیں آپ کو ریزن پتا ہوگا کیوں نگلیٹ کیا گیا سینٹ کا یہ سینٹ کا صرف آواز جو ہمارے نمائندے ہیں یہ ان کی کمزوری ہے کیونکہ اس وقت ذرگل نہیں ہیں اگر پارٹی کا آئیڈ ہے تو وہ علی ازغر ان مائندوں کو کس چیز کا خوف ہے جو اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے اور یہ ہیں تو کیا کرنا چاہیے وہ یہ خوف ہے کہ آج یہ ذرگل جو کونے پر بیٹھا ہوا ہے آ رہا ہوا ہے وہ انہی کی وجہ اسی وجہ سے تو ان کو بھی یہ خوف ہے اگر اس طرح آواز اٹھائیں گے تو ان کو بھی کونے میں کر دیا جائے گا تو جبکہ ذرگل کوئی چیزوں کا پروائی نہیں میں ان چیزوں کی وہ نہیں کرتا میں نے علاقے کی جنگ لڑی ہے اب میں نے لورہ سے تو الیکشن نہیں لڑنا تھا یا اربن باشا سے لڑنا تھا یا بٹیڑا سے لڑنا تھا لیکن ہزارہ کا سوچ کر اماری تربیلہ ڈیم کی میں آپ کو دوسری بات بتاؤں جو کوئستان ہے دو ڈیموں تین ڈیموں پر ادھر کام ہو رہا ہے اور جو فیزیبیلٹی ہے وہ تئیس ہزار میگاوٹ کی پاکستان کی ضرورت تیرہ ہزار میگاوٹ ہے تو آپ یہ صرف کوئستان جو تین زل ہیں میں اس منصوبے کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے میں اگر اپنے خان پرو ڈیم کی بات کروں لگر کتنا بڑا پروٹینشل ہے لیکن بات ہوئی ہے نا اگر یہ ڈیم بھی بن گیا پھر بھی ہزارے کو محرومیاں ہوئی پھر بھی نکلے گیا اس کے لیے یہ ہوگا کہ ایسی لیڈرشپ جو آگے اپنی ذات کے لیے سودہ بازی نہ کرے جب وہ لیڈرشپ آئی گی کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں نا جب ہزارہ کی بات کرتے ہیں اور جب ایم ایم پی ای بنتے ہیں تو وزارت لے کر چھپ ہو جاتے ہیں ایسی لیڈرشپ جو آگے پھر جنگ لڑے ہزارے کے لیے ہزارے کے لیے اور وہ جنگ ہم لڑ سکتے ہیں اس لیے کہ میں خود ایفیکٹی تربیلہ ڈیم ہوں میں سیاست میں کیوں آیا ہوں میں تو سی ایس ایس کر رہا تھا میں تو اسلام آباد میں پڑھ رہا تھا میں نائنٹی میں قومی اسمبلی کے لیے آیا ہوں چھے دفعہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکا ہوں صرف تربیلہ ڈیم کے لیے کیونکہ یہ نیشنل مسئلہ وفاق کا صوبے میں نہیں ہو سکتا ہے کہ میں بنوں اور وہاں ان کی آواز اٹھاؤں کہ اتنی آمدن ہو رہی ہے تربیلہ ڈیم کی یا خانپور کی یا دوسرے ڈیموں کی تو ہزارے کو کیا مل رہے نہیں ہو رہے اور جو دس پرسن ریائلٹی ہزارے کے لیے منظور کر رہے یہ عزاز بھی اللہ نے مجھے دیا کہ میں جب ایم پی اے تھا دو ہزار دو میں وہاں پر یہ بات ہوئی ہے اور مجھے سہراج علک زندہ وزیر خزانہ اس نے کہا کہ بھائی چونکہ وابڑا وفاقی ہے یہ قومی اسمبلی میں بات ہو میں نے کہا جو آپ کو رائلٹی کے پی کے کو ملتی ہے اس میں ایسا دیا جائے اور وہ رائلٹی اب میری وجہ سے مل رہی ہے کھلا بٹ کو بھی مل رہی ہے تربیلہ کی تنول کو بھی مل رہی ہے اور ترغر کو بھی مل رہی ہے تو ہم نے تو اپنا یعنی ہر سطح پر امینے میں بنا نہیں ہوں کہ ادھر جا کر وابڑا کی بات بنیادی ضروریات آپ کی نظر میں ایک عام ایک غریب ایک سادہ آدمی کی بنیادی ضروریات کیا ہے بنیادی ضروریات تو اے تو مہنگائی ہے کہ وہ نو روزگار ٹھیک ہے جب روزگار ہوگا تو سارے مسئلحہ لوں گے اب روزگار کدھر سے ہوگا روزگار خان صاحب نے کیوں نہیں دیا مطلب انہوں نے تو کروڑوں نوکریوں کا وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہیں کروڑوں نوکری ہیں بدقسمتی طائر محمود صاحب یہ ہے کہ میں دو دفعہ میں نے دو پارٹیاں جائن کی عوامی نیشنل پارٹی یا جی ای ای میرے بھائی نے جائن کی میں آزاد جیت کر مشرف کے ساتھ جائے تھا وہ آپ کو کیے دیا کس لے گیا تھا اور اس کا بھی یہ تھا کہ بھائی میں تبدیلی لاؤں گا گراس روٹ لیول مارکان کیا اور پھر میں نے پی ٹی آئی جائن کی میں نے پی ٹی آئی اس طرح جائن نہیں کی خود گیا خان صاحب نے خود مجھے بلایا خود بلایا کہ دو آزار گیا رہے ہیں کہ جلسے کے بعد لوگ دڑا دڑ سامل ہو رہے ہیں ہم شامل نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے پیسے چھ مہینوں سے میں لگوں تو میں شامل ہوا چینج کے لیے اور خان صاحب کو کہا بھی نتیہ گلی میں کہا کہ بھائی جب آپ آئے تو تبدیلی اس طرح آئے گی کہ آپ نے گراس روٹ لیول کو مضبوط کرنا ایم پی اے میں نے کہا کام گلیاں نالیاں اور پرانسپارمر یہ نہیں ہیں جب وہ قانون سازی یا انسازی کریں گے تو ملک ٹریک پر آئے گا تبدیلی اس کو ہوگی اور گراس روٹ جو خان صاحب سے نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا اب اس کے قریب جو لوگ ہیں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات وہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اچھے جائیں ایک طرف آپ جیسے لوگوں کو خود بلا کے کہتے ہیں آپ پارٹی میں آئے ہیں پھر ایسے لوگ ان کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کو رستہ بھی نہیں ملتا آپ ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے جب ہم قریب تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ چیز غلط ہو رہی تو وہ قریب کیسے پہنچتے ہیں ان کو خان صاحب قریب کیوں کیوں لے کر آئے کیوں خان صاحب کے کوئی ذاتی مفادات تھے خان صاحب ان لوگوں کے بغیر چل نہیں سکتے تھے ان کو فائنینشل سپورٹ چاہیے تھی ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو سٹیک ہولڈر ہوں جن کے بغیر وہ چلنا ہی سکتے تھے تب ان کو قریب بٹھایا ہونا آپ یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے لیکن ساری مایوسی ہے میں تو جدھر ورکر سے ملتا ہوں تو چھوڑ دے نا چھوڑ دے پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ مایوس ہیں تو چھوڑنا تو پھر جس ویجن کو لے کے گئے جس نظریہ سے گئے وہ کام ہو نہیں رہا آپ اپنی عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ماحول چل رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں تو پھر جماعت کا کیا فائدہ آپ کو تو جماعت کی ضرورت نہیں آپ کو تو اپنے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو بالکل جماعت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں کو حق دینا ہے تو پھر پارٹی چھوڑ کیوں نہیں رہتے میں اگر آن اپوز جیتا ہوں وہ بھی میں آزاد جیتا ہوں اور اگر دو آزار دو میں میں نے مشرف کو جائیں کہ وہ بھی میں آزاد جیتا ہوں نہ ہم نبزد ہیں نہ اس پارٹی کا ہمارے علاقے میں کوئی اثر ہے ہم تو ملک کی تبدیلے کیلئے آئے تھے اب چونکہ سمجھ گئے کہ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان قریب آزارے کی تبدیلی کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ آزارے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو ہماری قربانی ہم نے دیا ہمارے اباؤ اجتا کی قبریں ابھی بھی دریائے سن میں تو ہمیں کیا ملا ہمارے جو یوت ہیں وہ بے روزگار ہیں جب ہمیں سینٹ میں بھی نگلٹ تھے سیاسی جماعتوں کے کارکنان ان کے اچھے لوگ ان کے ایم پی ایز ایم ای نی ایز آپ جیسی چکسیات جب آتی ہیں ہم ان سے جب پوچھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں وہ مایوسی کی بات کرتے ہیں ہماری امید عوام کی امید آپ لوگ ہیں اسیمبلیوں میں آپ لوگ جا کے بیٹھتے ہیں خان صاحب اور چیف منسٹرز کے ساتھ آپ لوگوں کی رسائی ہے ایک عام آدمی نہیں پہنچ سکتا لیکن آپ لوگ جب مایوس ہو جائیں گے تو آپ کا ووٹر سپورٹر کیا کرے گا وہ کس کے ہاتھ میں اپنا جو مستقبل ہے وہ تلاش کرے گا پھر ایسی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے آپ کو کوئی فائدہ ہے اب مسئلہ یہ ہے نا سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کاری راشد صاحب ہیں زمانے سے میں چھوٹا تھا اس کو دیکھ رہا ہوں ورکر ہیں لیکن غریب ہیں اس کے لیے وسائل ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے سینٹ میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں علاقہ سینٹ کے فیڈریشن کی وہ علامت ہے کہ یہاں پر وہ لوگ آئیں ٹیکنیکل لوگ آئیں کوئی ٹیکنو کریٹ ٹائپ لوگ آئیں پڑے لکھے لوگ آئیں جو اپنے صوبوں کی نمائندگی کر سکیں آپ یہ دیکھیں کسی کا ووٹ ادھر سے اٹھا کر بلوچستان میں درج کیا جاتے کسی کا سندھ میں اور کسی کا کیلی کیم میرے سوال کا جواب دیتے ہیں آپ پارٹی سے ابھی بھی بدے ہوئے ہیں ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں آپ پارٹی چونکہ آگے بھی کوئی دوسری پارٹیوں کو دیکھو تو یہ بھی اسی طرح ہیں آپ جیسے ورکرز کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ بقول آپ کے عوام کی طاقت ہو عوام جن کے ساتھ ہو آپ لوگوں کو پارٹی کی کیا ضرورت ہے آپ پارٹیوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کو پارٹی کوئی بھی آسکتا ہے لیکن آپ اپنی پاور تو دکھا سکتے ہیں کہ ہماری عوام کو حق نہیں ملے گا تو ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں چلیں بلکل وہ تو ہم ہے بلکہ میں نے تو تو خان صاحب ڈیلیور کریں گے اگلے ڈھائی سال میں تینیور پورا کریں گے ہم نے چونکہ خان صاحب سے اب ڈاریک ملنے جی جی اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے یہ کہا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے ہم نے کہنا ہے میں اللہ کا فضل ہے کسی سے ڈرتا نہیں کیونکہ میری مجبوری نہیں ہے ٹکٹ میری مجبوری نہیں ہے میرا جو ٹکٹ لینا اس پارٹی پر احسان ہوتا ہے کہ میں ٹکٹ لوں کیونکہ میں اگر چھے دفعہ قومی اسمبلی لڑا ہوں تو چھے دفعہ میں رنر رہا ہوں اگر میں کاف کے ٹکٹ پر لڑا تو زیادہ ووٹیں سے آ رہا اس دفعہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا تو دس ہزار سے آ رہا میں اٹھارہ سو سے آ رہا ہوں اپنی حیثیت سے ٹک ہے تو میری لیے تو پارٹیا میٹری نہیں کرتی ہے میٹری نہیں کرتی لیکن ملک کے لیے ہم نے ایک دفعہ ان لیڈران سے ملنے کہ بھائی جو کہا گیا تھا وہ تو نہیں ہو رہے گراؤنڈ پر نہیں ہو رہا یا ہمیں سمجھا دیں ٹک ہے یا آپ کو غلط لوگ گائیڈ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے نا یہ طائر محمود صاحب کہ جو قریب ہوتے ہیں وہ غلط وہ صحیح راستہ نہیں بتاتے ہیں اگر وہ صحیح راستہ بتائیں گے تو ان کو کنارے کر دیا جاتے ہیں کانوں کے اتنے کچھے ہیں خان صاحب کے مطلب جو قریب بیٹھے ہیں انہی کی بات سنتے ہیں میں تو صرف دیکھو دوسرے کا تو آپ میں نہیں کہہ سکتا ہوں میری کوئی ایسی تقریر آپ نے میں نے بھی جلسے کی خان صاحب نے بائیس تیس سالہ محنت کیا نا ٹک ہے تو میں تو نائنٹی میں آئے ہوں ٹک ہے میری تو تیس سالہ میں نے میری کوئی ویڈیو نکالیں کہ میں نے غلط وعدہ کیا ہوں ٹک ہے میں نے بفہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وزیراعالہ جو تھا پیرویس خٹک زندہ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے اب ذل لطیفہ سمبیار تھا اس نے کہا نہیں ہو سکتے خان نے کہا میں نے استیفہ دے دیا تھا صدارت سے استیفہ دے میں نے وہ کروایا چونکہ اگر لیڈر میں کمیٹمنٹ یہ چیزیں نہ ہو تو لیڈرشپ آپ کا اعتماد نہیں ہے کمیٹمنٹ نہیں ہے خان صاحب بھی کمیٹمنٹ ہے تیار بھائی میں آپ کو یہ بچے جب بھوکے ہوتے ہیں گھر میں جب ان کا والد آتا ہے اس کے پاس بھلے کچھ نہ ہو تو اعتماد ہوتا ہے خان صاحب کمیٹمنٹ رہے آپ کی نظر میں ہیں ابھی نہیں رہے ابھی نہیں رہے ابھی نہیں رہے بہت اچھا لگا اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹینئور پورا کر پائے گی وہ تو شاید پورا کر دیں اچھا آپ کو لگتا ہے حالات جس طرح جس طرح جار ہیں چونکہ وہ مسئلہ یہ ملک عوام کے کہنے پر تو کمی تبدیلی آئی نہیں ہے عوام کے کہنے پر عوام کی سنتا کون ہے تو وہ جو تبدیلیاں لاتے ہیں تو ان کو اگر فیدہ نقصان ہوگا تو آ جائے گی عوام کے نقصان اور فیدے کو تاج تک کسی نے نہیں دیکھا صحیح تو اس بارے میں چونکہ میں تو عوام کا آدمی ہوں اور عوام کے ساتھ رہتا ہوں اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ عوام میں وہ تبدیلی نہیں ہے جس کی ایکسپیٹیشن ہمیں تھی اور اس لئے ہم خود بھی عوام کا سامنا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی بات ہے ایک ایسے فورم پر اور ہر فورم پر زرگل کان صاحب کا ہمیں پتا ہے کہ بات کرتے ہیں صاحب اور ستری بات کرتے ہیں انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے کاری راشت صاحب کا حوالہ دیا ایسے بہت سر ایک کارکنان آپ کے پاکستان میں ہیں تمام جماعتوں کے ساتھ ہیں جن کو این موقع پر نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے آج سینٹ کی بات آئی آپ کو کوئی چیرہ نظر نہ آیا یہ ہمارے لئے ایک شرم کا مقام ہے اور گزشتہ روزم دیکھ رہے تھے ملیہ علیہ ازغر صاحبہ نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا جی کہ میں اجلاس میں شرکت نہیں کرتی اور عزیراعظم صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کو کوئی خاتون یا کوئی پڑا لکھا بندہ نظر نہیں آیا تو کیا سٹریٹ ان کا اشارہ علیہ ازغر صاحب کی طرح تھا یا ان کا احتجاج ٹھیک تھا جنون تھا وہ اندر کا تو اللہ کو پتہ ہوگا لیکن اس کو جانا چاہیے تھا وہ میٹنگ میں جاتی اور ادھر اٹھتی ادھر بات کرتی جو موقع تھا اب یہ پتہ نہیں نہیں کہ یہ خان کو پتہ ہے میں ہی پتہ ہے کیا ہے اگر میں ادھر آگ کے فورم پر اس لیے کھل کے باتیں کرتا ہوں کہ خان تک پہنچ جائے اگر میں ادھر خان کو قلع کیا آہا خان ٹھیک جا رہا ہے تو یہ تو بات نہیں ہے تو میں تو اس فورم سے کہ اس تک بات پہنچنی چاہیے تو اگر یہ جاتی اور ادھر بات کرتی تو میرا خیال ہے وہ بہتر ہوتا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور ماضی کی طرف رکھ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کی جب صوبہ ہزارہ کی تحریک چلی ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے اس کی اوپر بھی سیاست نے اپنا گہرہ اثر آج تک چھوڑا ہوئے تمام سیاسی جماعتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح انہوں نے زنجیرے بنائی کس طرح اکٹھے ہوئے اور اپنے ذاتی مفاد جب آئے جب اسیمبلیوں میں پہنچے تو وہاں پہ ان کے موں کو تالے لگے ہزارہ کی بات کسی نے نہ قومی اسیمبلی میں کی نہ صوبائی اسیمبلی میں کی جب زمنی انتخابات کی بات آج پھر چل نکلی ہے تو پھر ہمیں کہیں سے بازگر سنائی دے رہی ہے لیکن وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کی حد تک اس پہ آپ کا اپینین لوں گا ایک بریک کی طرف جاؤں گا بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ اپینین لیں گے کہ جب طریقہ ہزارہ کی بات چلی تو ہمارے سارے سیاسی امائیدین سیاسی نام سامنے تھے لیکن جب اسیمبلیوں میں گئے تو وہاں پہ ان کے موں کو تالے کیوں لگ گئے موسیقی third Fintech Solutions biggest data processing AI-based applications Fintech Solutions Fintech is innovation and we are dedicated to build technology driven automated solutions with secure database and robust system five data solutions are highly accurate and customize big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies ناظرین پروگرام کا آخری سیشن ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں میرا تو جو دل میں تھا جو چیزیں تھی وہ میں نے پوچھی ہیں اور ضرگل صاحب کی بڑی کامیاب ایک کامیابی کی بات دوں کہ سچ بات کرتے ہیں کھلی بات کرتے ہیں اور یہی ان کا خاصہ راہ ہے ہر جگہ پہ اس طرح بات کرتے ہیں ہمارے فورم پہ بھی کھل کے بات کر رہے ہیں آزن سواتی نے یونیورسٹی لائی بنائی نئی بنائی آج پیکٹ صاحب کے سامنے ہیں یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ جس طرح کہ تحریک صوبہ ہزارہ کی بات میں کر رہا تھا اپنے علاقے کی آواز بلند کرنا اور ایک ایسا سٹانس بن چکا تھا ایک ایسا ہاتھ میں ہمارے ایک طاقت آ چکی تھی ہمارے لوگ شہید ہو چکے تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے سیاست کی مطلب آواز نہیں اٹھا سکے بابا حیدر زمان کی اللہ ان کو جنت میں عالی مقام اطاف فرمائے وہ اس دنیا سے چڑے گئے اس کاؤس کو لے کر چلتے چلتے آج وہ دم توڑ چکی ہے تو انہوں نے تو اس کاؤس کے اوپر بھی سیاست کی بدقسمتی تھی بہت زبردست ٹیمپو تھا یس وہ اور قربانیاں بھی تھی لیکن کریڈیبیلٹی اس کے بعد ہمارے لیڈران کی ختم ہو گئی جنہوں نے آٹھ قدمی کی افائیار تک درج نہیں کر سکے نہیں کر سکے اور پھر جب الیکشن آیا تو بس ہر ایک اپنی اپنی پارٹی میں گیا اور وہ تو وہ کریڈیبیلٹی لیڈران کی نہیں ہے دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر اور کچھ پشتو سپیکر ایسا ہوا کیا ہوا اپٹ آباد میں جو کہ بٹاگرام کے تھے اور اچانک ان کو پیٹا گیا کہ آپ پشتو سپیکر ہیں کچھ ایسی باتیں بھی آگئی جس کو کوئستان بٹاگرام اور بفا اور تورغر والوں نے پسند نہیں کیا تو یہ اب ہم نے آزارے کے لیے اب آگے اس لیڈر کو لانا ہوگا جو کریڈیبل ہوگا چونکہ اب علی ازغر جب میں ریجنل پریزیڈنٹ تھا علی ازغر نے مجھے تسلیم نہیں کیا تھا اس کی جتنے بھی تھی نہیں کیا تھا اور میں اب جب وہ بنا میں نے تسلیم کیا میں نے اس کو فون کیا میں سپورٹ بھی کر رہا ہوں آپ کا فون اٹھا لیتے ہیں اب میں نہیں اٹھاتا ہوں وہ شروع میں اٹھایا تھا اب جب وہ جب میں تھا تو وہ کہہ رہا تھا جب تخت تو اچھا لے جائیں گے جب تاج فلانے جائیں گے جو میں بھی ہوں تو بنے پتا چلے نا تو تقریروں سے نہیں ہوتا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ اس سے پہلے کون وزیراعلا رہا ہے کون وفاقی وزیر رہا ہے کوئی مہنیر رہا ہے سبائی وزیر رہا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو بن کر وہ کیا ہوگا تو ہم نے تو بن کر اب مجھے بتائیں نا ہزارے میں ایسا کون ہے جو آزاد جیت کر وزیر نہ بنو وہ میں ہوں ہزارے میں ایسا کون ہے کہ انیس ممبران میں سے اٹھارہ دوسری طرف گیا تو اقتدار کو تو ہم نے ٹھک رہے ہیں تو ایسی لیڈرشپ جب آئے گی تو وہ علاقے کے لئے بات کرے گی وہ ذات کے لئے تو نہیں کرے گی جب میں جیتا تھا ذات اختر نواز مار گئے ہیں وہ فشری کا وزیر بنا سردار ادری صاحب کا وزیر بلدیات بنا اور دوسرا وہ بنا تو میں نہیں بن سکتا تھا لیکن میں قوم کے لئے کہنا ٹھیک ہے مطلب بہت سارے لوگ آزم سعادی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بارہ سال سینیٹر رہے انہوں نے صوبہ آزارہ کے لئے بات بہت فیک بیس بات کی ہماری مہمان شخصیت نے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں ان کے بہت سارے ایسی چیزیں جوڑی ہیں کہ وہاں پہ ان کے پر جلتے ہیں بات کرتے ہوئے تو یہ خیر ہم ان سے جواب لیں نہ لیں ایک طاقت ضرور بیٹی ہے وہ اللہ کی ذات ہے وہ ان سے ضرور جواب لے گی مجھے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے اندر اگر ڈسٹرک مانسیرہ کی بات کریں اور ہم کاغان ناران ویلیز کی بات کرتے ہیں ٹورزم کے پوائنٹ آفیو سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور آپ بھی رہے وہاں پہ میں ہمیشہ مانسیرہ سے آنے والے اس بیلٹ سے آنے والے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ارتھکوئک 2005 کے بعد ایک بکریال سٹی ہم نہیں بنا سکے یہ ہمارے لئے شرم کا مقام ہے پھر کیا اتنا بڑا ٹورسٹ ایریا جہاں سے عربوں کی دادات میں ذرہ مبادلہ کمائے جاتا ہے اس زون کو اس ریڈ زون کو اگر آپ ایک بکریال سٹی نہیں دے سکے تو پھر ہم کس کے آگے جا کر اپنا سوال رکھیں کس سے جواب مانے یہ ویسے بڑے افسوس کی بات ہیں آپ نے کیا کیا میں آپ کو بتا دوں اس وقت تورغر کا ایم پی اے میں تھا اور ایمین مولانا عبد المالک تھا اور وہ پوری آفت آئی تھی تو ایک ایم پی اے میں تو تورغر سے تھا تو تورغر میں میں نے پتہ ووٹ کتنے لئے تھے آٹھ ہزار اور چیک کتنے دیئے انیس ہزار انیس ہزار میں نے چیک دیا اور ان چیک پر سائن میرا تھا اور پھر انہی لوگوں نے میرے خلاف نیب کو درخواست دی کہ کہیں چیک اور زیااللہ تورو نیب کا جو انیس گریڈ میں ابھی زندہ ہے وہ آیا میرے خلاف اگی میں اس نے کیمپ بنایا کہ کہیں اس نے اپنے رشتہداروں کو اپنوں کو تو نہیں دیئے جب اس نے ساری کاروائی کی ایک چیک ایسا نہیں ملا جس پر سائن میرے تھے کہ وہ میرے رشتہدار یا دوست کا ہو اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ شہریار خان جو عظم سواتی کا سکہ بتی جائے لیک محمد کا بیٹا ہے تیرہ چیک اس کے نام پر پگڑے گئے اور اس کو مرغہ بنایا اگی میں سامنے ٹھیک ہے تو یہ کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے میں تو انیس ہزار چیک اور غر والوں کے لیے کیے سامان کیا دوڑ دوب کر رہا تھا تو یہ باقی کیا کر رہے تھے یہ جرنل تریمزی کیا کر رہا تھا یہ آزم سواتی کیا کر رہا تھے یہ سینیٹر تھے نا سینیٹر تھے بلکل اور یہ بالاکورت تھے یہ وہ دو نام جو میں نے لیے یا سردار یوسف تیسرا نام بھی شامل کر لو وہ ادھر سے الیکشن لڑتے تھے یہ تینوں ادھر سے الیکشن لڑے ہیں تو یہ ان کاک نہیں بنتا تھا اور یہ تھے بھی اقتدار میں قصور وار کون ہے عوام قصور وار ہے عوام نہیں یہ لیڈران قصور وار ہے عوام غریب کیا کریں اور عوام کا بھی قصور ہے کہ جب ٹائم آتا ہے ووٹوں کا تو عوام اس وقت رشتہ داریوں میں غمی خوشیوں میں فلانا میرے غم کے لیے آئے تھا فلانا جنازے میں آئے تھا فلانا اس میں آئے تھا اسے گلی پکی گروہ دی یہ وہ کی یہ سیاست دیکھو جب تک تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ ام پی اے میں نے پر ترقیاتی فنڈ بن نہیں کریں گے میں اس کی مثال ہوں نا میں کولے پالس سے آزاد بنا تین دن بعد روزہ آ رہا تھا مجھے ایک فون آیا کہ ہمارا ٹرانس فارمر جل گئے ہے رامزان آ رہا ہے گرمی ہوگی آپ نے کرنا میں نے کہا آپ غلط ہو گئے یہ کام میرا نہیں ہے اس نے کہا کس کا ہے یہ بجلی والوں کا ہے بل دیتے ہو ہاں بل دیتے ہیں لیکن ایکسین ہمارا بھی شام میں ہوتا ہے اور وہاں چونکہ امیر مقام وہاں اوڈا مرکز ہے تو اس کا لیازہ میں نے ایکسین کو فون کیا میں نے کہا یہ سیر غازی آباد والے بل دیتے ہیں آ دیتے ہیں ان کا ٹرانس فارمر جل گئے آپ کو پتا ہے ہاں پتا ہے یہ کون ٹھیک کرے گا اس نے کہا میں ہم آئیے جا کر ٹھیک کرو اچھا ٹھیک ہے یہ ہم نے لوگوں کو غلط طریقے سے کی ہے کہ اس سیاست میں ٹھیک ہے چلے میں وہ وائنڈ اپ میں کور کروں گا مجھے جاتے جاتے یہ بتا دیں مطمئن ہے سوال محمد صاحب کی جو کار کردگی اس وقت تک ہے میں نہیں ہوں مطمئن میں ٹرانس فارمر کو جو بورڈ لگاتے نہ میں اس ایم پی اے سے مطمئن نہ ایم پی اے سے یہ ان کا کام نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں ٹھیک ہے یہ ان کا کام ہے یہ ان کا کام ہے تو جب یہ کام کریں گے تو ملک خاک بنے گا ٹھیک ہے مطبع اس میں قصور قصور یہ یہ تبدیلی میں نے خان کو کہا تھا کہ ایم پی اے میں نے کوئی فنڈ نہیں دینے گراس روم لیول پر بلدیات کو دینے ادارے مضبوط کرنے لیکن اسی طرح پھر فنڈ جا رہا ہے تو یہ تبدیلی نہیں ہے نا کس مو سے لوگوں کو کہیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی آخری کے میں نے کوشش میں کرتا ہوں لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی کتنا عرصہ ہوئی ملاقات ہوئی کافی عرصہ ہوگیا کوئی سال بتا دیں میرا خیال ہے سال تک ہوگیا سال ہوگیا ملاقات ہوگیا جو سال گزرا اس میں جو ملاقات ہوئی اس میں آپ نے کوئی بات کی ہوئی میں نے کی جب بھی میرا بلکل کیا بلکل کیا اس سے پہلے بھی جواب کیا آتا ہے بس وہ ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بس کہتے ہیں یہ پاگل ہے تو بس ہم نکلاتے ہیں چلیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے تو اگر اتنا یہ ہو گیا کہ سیاسیوں سے لوگوں کی نفرت ہوگی ٹھیک ہے اب یقین نہیں کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے مجھے تو نہیں لگتی چلیں بہت شکریہ جناب ضرگل خان صاحب آپ کے وقت کا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے سے سوالات ہیں وہ رہ چکے ہیں لیکن آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں میں ریکویسٹ کروں گا اپنی مہمان شخصیت کے آپ نے پروگرام ضرور دیکھنا ہے کامنٹس آپ نے ون بائی ون ریڈ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ یہی پہ ان کو جواب دیں ہم پھر بھی انشاءاللہ آپ کو دعوت دیں گے کسی اور پروگرام میں ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا اس پروگرام کے حوالے سے اپنے علاقے کے ساتھ جو آپ کی محبت اور جو آپ ڈیویلپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں مایوسی اور ریزرز جو ہیں وہ خود ہماری آج کی مہمان شخصیت میں بلکل میں کہتا ہوں کہ سچی اور حقیقت بات کر دی کہ کون کیا ہے کس کی کیا اصلیت ہے ایون خان صاحب سے وہ خود نالا نظر آتے ہیں ناراض نظر آتے ہیں کہ جو کہا وہ ہو نہیں سکا اور آنے والی گورنمنٹ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی ہم عوام کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے تھے ہم نے کہاں جانا ہے یہی پہ کھڑے رہنا ہے ہماری سیلیکشن غلط ہے ہم اپنے ام پی ایز اپنے ام این ایز کو الیکٹ کر دیتے ہیں وہی بات جو ہم بار ریپیٹیٹ لی کرتے ہیں کہ ہمارے جنازوں پہ آگئے ہمارے دعاوں میں آگئے ہمیں گلی نالا پکا کروا دیا خدا کا واسطہ ہے جو ستر سالوں سے ہم جو غلامی کی زنجیر اپنے گلوں میں باندھ کے بیٹھے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو بھی ہم وہی زنجیر ان کے گلے میں خود ڈال کر ہم یہاں اس دنیا سے چلے جائیں گے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ان موروسیت کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو جن کا آگے اسیمبلی میں نہ بات سنی جاتی ہے نہ یہ بات کر پاتے ہیں ہمیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے آنے والی نسلوں کا اس پیارے پاکستان کے مستقبل کا اور اسی پاکستان سے ہماری عزتیں ہماری آبرو اور ہمارا سب کچھ جڑا ہے ہم نے پاکستان کے لئے جینا ہے اور وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا کل انشاءاللہ کسی اور میمان شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی